اگر یہ تمہاری فیلنگ نہیں ہوتی یہ کیفیت نہیں ہوتی یہ دیکھو میرا رب یہ سوچو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں یہ وہ فیلنگز ہیں جس کے بارے میں آج موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے جتنے لوگوں کو ٹینشن ہے جتنے لوگوں کو سٹریس ہے جتنے لوگوں کے اندر فریسٹیشن ہے جتنے لوگوں کے اندر ایٹیشن ہے جتنے لوگوں کے اندر انزائٹی ہے میرے بھائیوں اس کا بہترین حل ہے کہ اپنی ساری سوچوں کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے ٹینشن کیوں ہوتا ہے یہ سٹریس کیوں آتا ہے بندہ انگر میں کیوں آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کے رویے تعلقات معاملات لین دین پریشانیاں گھر کے مسائل باہر کے مسائل دکان کے مسائل کاروبار کے مسائل زندگی کے مسائل فیملی پرابلمز ریلیشن کے پرابلمز میرے بھائیو آج کی موڈرن سائنس کہتی ہے اپنے مائنڈ کو ہر طرح سے ڈسکنیکٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بلکل سٹیڈ حالت میں کھڑے ہو جاؤ اور ڈیپ بریت لو گہرے سانس لو میرے بھائیو رب تعالی ہمیں نماز کے اندر سارے تعلقات توڑ کے سارے رشتے چھوڑ کے اپنی طرف اللہ تعالی ہمیں رجوع کرانا چاہتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ یہ بندہ جتنے پرابلم میں اس وقت مدبتلا ہے وہ سارے پرابلم اس کے رفع ہو جائیں میرے بھائیو یہ نماز سکون دیتی ہے یہ نماز ریلیکشیشن دیتی ہے یہ نماز اس نے ہمیں ہمارے ہر مرض کا علاج کرنا تھا مگر میرے بھائیو کیا ہوا ہم نے نماز کو پڑھنا کیسے شروع کر دیا بوجھ سمجھ کے جلدی جلدی کبھی دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے نماز سے میڈیٹیشن بنا لیے اور یورپ کے اندر کتنے میڈیٹیشن سینٹر ہیں اسی ہماری نماز مسجد کی طرح ان لوگوں کے بھی حال ہیں جیسے ہم نماز میں ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جو بندہ اپنے دل سے تئیس بار اپنے ہاتھ کو اپریز کرے گا اوپر اٹھائے گا اس بندے کے دل کے جو مسلز ہیں کبھی کمزور نہیں ہو سکتے یہ دل کے مسل مائے و کارڈیل مسلز کے لاتی ہیں یہ جو رفاہ جدین کرنا ہے رفاہ کا مطلب اٹھانا یہ دین کا مطلب ہاتھ یہ جو ہاتھوں کا اٹھانا ہے یہ حقیقت میں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے اس کو سمجھو نماز میں دل کا سکون ہے جب ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا تھا تو اپنے سینے کو کھولنا تھا اپنے دل کے مسلز کو مضبوط کرنا تھا مگر ہم نے کیسے ہاتھ اٹھائے ایک ہاتھ ایسے اٹھانا ہے اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو کتنا اٹھاتے تھے کہاں تک اٹھاتے تھے آپ جو تکبیرِ تحریمہ ہیں اس وقت آپ کانوں کی لو تک اور رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے آپ اپنے کندوں تک اٹھاتے تھے جب ہم ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں گے تو میرے بھائیوں سینہ چوڑا ہوگا یہ جو ہمارا دل ہے اس کے مسلز کچیں گے اور رب دالہ ان کو کچنے سے اور سکیڑنے سے انرچی پروائیڈ کرتا ہے طاقت دیتا ہے ہم لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو اور رب میں ہاتھ ایسے اٹھائے جاتے ہیں ہم لوگ بعد میں یہ ہاتھوں کو یہاں بانتے ہیں اس کو سمجھو آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو دل ہے یہ کنٹینیوسری چلتا رہتا ہے ایک منٹ میں بہتر بار دڑکتا ہے اور بارہ گھنٹے میں اکاون ہزار چار سو سی بار دڑکتا ہے اور چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ تین ہزار چھے سو بار دڑکتا ہے اور یہ دڑکتے 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 تھک جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو ایک دن میں کتنی بار سکون دینا چاہتا ہے اور اس کے لئے رب تعالیٰ نے تمام کیا کیا ہمیں حکم دیا سارے کام چیدے ہاتھ سے کرو اس ہاتھ کو چھوڑ دو اس سے کچھ نہیں کرنا کیوں کیونکہ اس ہاتھ کی انرجی کو رب تعالیٰ بچانا چاہتا ہے ہر بندے کے ہاتھوں کے اندر ایک مخصوص حدت ہوتی ہے ایک ہیٹ ہوتی ہے ایک انرجی ہوتی ہے رب تعالیٰ اس ہاتھ کی انرجی کو آپ کے دل میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے اسی لئے حکم دیا اس ہاتھ کو سینے پہ رکھ اور اس ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ تاکہ اس ہاتھ کی جتنی انرجی ہے جتنی ہیٹ ہے وہ ساری کی ساری اس دل کو تکور ملے سکون ملے جو ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ تین ہزار چھ سو بار دھڑکتا ہے اس کو سکون ملے رب تعالیٰ ہمارے دل کو سکون دینا چاہتا ہے اسی لئے حکم دیا اپنے ہاتھوں کو سینے پہ بندو تاکہ دل کو سکون ملے ان ہاتھوں کے ذریعے سے جو طاقت نکر رہی ہے رب تعالیٰ ہمیں دل کے دل میں چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں جن کو آرٹریز بولتی ہیں وینز بولتی ہیں کیپٹریز بولتی ہیں اس کے اندر کلوٹ آ جاتا ہے لو تھڑا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دل اپنا کام کرنا دل کو جو بلڈ چاہیے تھا اپنا کام کرنے کے لئے وہ نہیں ملتا تو دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جس کو ہارڈ اٹیک کہتے ہو رب تعالیٰ ہمیں ہارڈ اٹیک سے بچانا چاہتا ہے اسی لئے ایک دن میں پانچ بار رب حکم دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ بندو تاکہ تمہارے دل کو ہدت ملے ہیٹ ملے گرمی ملے تاکہ اس دل کے اندر جو کلوٹ آ گیا ہے وہ اس نالی کو بند نہ کر سکے وہ خون پروپر ویسے اس دل کو ملتا رہے اور تمہارا دل سلامت رہے رب تعالیٰ نماز میں ہمیں بچانا چاہتا ہے بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے یہ نماز گفت ہے توفہ ہے اس کو سمجھو اس کا ایک ایک پوسچر اپنے اندر انگیند بینیفٹس لے کے آیا ہے یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا میرے بھائیوں پھے پڑوں کو تقویت دیتا ہے یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہمارے مسجد کو مضبوط کرتا ہے رب تعالیٰ ہماری چھاتیوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقت پر مومن زیادہ پسند ہے رب تعالیٰ ہمیں قوی کرنا چاہتا ہے ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے ہمارے سینے کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے ہماری کمر کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے ہمارے دل کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے ہمارے پیپڑوں کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے اس کے لئے رب تعالیٰ نے توفہ دیا انعام دیا گفت دیا نماز توفہ ہے اس کو سمجھو اس کو جانو آج کی موڈرن میڈیکل سائنس ایک ایک چیز کو جان گئی مگر مسلمان ان ساری چیزوں سے بے خبر ہیں میرے بھائیوں یہ جو قیام ہیں یہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے جب ہم ساری طرف سے اپنی سوچوں کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور سجدے کی جگہ پہ نظر رکھتے ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلے دل کو سکون ملتا ہے پھر برین کو سکون ملتا ہے دماغ کو سکون ملتا ہے ہمارے جسم کے جتنے آرگنز ہیں جتنے مسلز ہیں کیونکہ کام کرتے ہوئے چلتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہر چیز مومنٹ کرتی ہے نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو سکون دینا چاہتا ہے آرام دینا چاہتا ہے اسی لئے رب تعالی ہمیں حکم دیتا ہے اے نبی ان کو کہو لمبا قیام کرو جب ہم لمبا قیام کریں گے زیادہ وقت تک کھڑے ہوں گے ہر چیز چل ٹھہر جائے گی مسلز مومنٹ کرنا رکھ جائیں گے اور جتنی دیر نماز میں رہیں گے ساری چیزیں پھر سکون رہیں گی یہ جو رکو ہیں میرے بھائیو اس رکو کو سمجھو رب تعالی ہمیں اس رکو کے ذریعے کتنی بیماریوں سے بچاتا ہے یہ جو گردے ہیں یہ جو کیڈنی ہیں کیڈنی کی جتنی پرابلم ہے میرے بھائیو رکو کے ذریعے سال ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث امام نے قیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے گردوں میں ریک ہے جس کو آج پتری کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو لمبا کر رکو لمبا کر یہ آپ کے جامعہ نظیریہ میں میں نے دو سال پہلے لیکچر دینا شروع کیا وہاں کے جو صاحب مجھے لے کے آئے تھے میں صرف بیان کر رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ ان کو گردوں میں پتری تھی میں نے صرف بتایا اور انہوں نے عمل کیا تین دن بعد انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرے زورن کے ذریعے کتنی بڑی بڑی سٹون پانس ہو گئی آپ نے کہا تھا رکو لمبا کرو میں نے رکو اور سجدہ لمبا کرنا شروع کیا تین دن میں میری پتریوں ٹوٹ کے باہر آگئیں میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللی العالمین ہیں وہ ہم پہ رحمت بن کے آئے ہیں ہمارے ہر مسئلے کا حل لے کے آئے ہیں لمبا رکو کرو لمبا رکو کرنا گردوں کو تقویہ دیتا ہے آپ کے جگر کو تقویہ دیتا ہے آپ کے پیٹ کے اندر جتنے اس کو سمجھو ہم زیادہ تر کس حالت میں رہتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اس حالت میں فورس آف گریوٹی جو زمین کے اندر کشے سکل ہے وہ نوچے سے کھینچتی ہے لیکن جب ہم یوں رکو میں جائیں گے جب ہم رکو میں جائیں گے تو میرے بھائیوں ہمارے سارے آرگن جو فورس آف گریوٹی ہے اس سے باہر آ جائیں گے اس کو سمجھو کبھی پارک میں جا کے لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھو وہ ہاتھوں کو کیسے کرتے ہیں یوں کرتے ہیں پھر ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں ہم ہاتھوں کو ایسے بانتے ہیں وہ ہاتھوں کو ایسے بانتے ہیں ہم ایسے رکھ کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے نیچے لے کے جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں انہوں نے نماز سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریقے سے اپنی ہر ہر ہماریوں کو میڈیٹیکشن کا نام دے دیا ایکسرسائز کا نام دے دیا میرے بھائیوں ہمیں تو رب نے احسان کیا اور ہمارے اوپر نماز کو فرض کر دیا اس لیے تاکہ ہم ہر بیماری سے ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے ہر چیز سے بڑھ سکیں اس کو سمجھو میرے بھائیوں یہ جو سجدہ ہے اسی بیماریوں کا علاج ہے اسی بیماریوں کا علاج ہے پرانے سے پرانا دمام پرانے سے پرانی خانسی پرانے سے پرانا زکام پرانے سے پرانا ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے واللہ انگینت لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں صرف سجدہ لمبا کرو صرف سجدہ لمبا کرو یہ جتنی ہماری ماں و بہنوں کو چیرے کے اوپر فلیکلز ہیں ایکنی ہیں پیمپلز ہیں بلیک سرکل ہیں بلیک سپوٹ ہیں چیرے کے داگ دبے ہیں اس کے اوپر وہ کریمیں لگاتی ہیں صرف سجدہ لمبا کرو سجدہ کرنے سے کیا ہوگا اس کو سمجھو جب ہم سجدہ کرتے ہیں ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارا دل نیچے ہے ہمارا برین اوپر ہے چیرہ اوپر ہے اب دل کو اوپر خون بیجنے کے لیے پریشر لگانا پڑے گا زور لگانا پڑے گا جیسے موٹر کو اوپر پانی تھو کرنے کے لیے پریشر لگانا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے رب تعالیٰ چاہتی ہیں کہ اس بندے کا جو برین ہے اس کا جو دماغ ہے اس کا جو ذہن ہے اس کی جو سوچ ہے وہ قوی رہے اس کے لیے رب تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کر سجدے میں کیا ہوتا ہے دل اوپر چلا جاتا ہے چہرہ نیچے آ جاتا ہے جب چہرہ نیچے جاتا ہے تو ساری بوڈی کا بلڈ کہاں آتا ہے چہرے کی طرف تو جب سارا خون چہرے کی طرف آئے گا آنکھوں کے جتنے مسلے چہرے کے جتنے مسلے دانتوں کے جتنے مسلے کان کے جتنے مسلے ناک کے جتنے مسلے دماغ کے جتنے مسلے بہترین علاج ہے آج لوگ کہتے ہیں یاد داشت میں چیزیں بھولنا شروع ہو گیا ہوں مجھے بات یاد نہیں رہتی میں نے کونسی چیز کہا رکھی مجھے یاد نہیں رہتی میرے بھائیوں بہترین علاج ہے سجدہ لمبا کرو آج ہمارے بچے کہتے ہیں لیسن یاد نہیں ہوتا سبق یاد نہیں ہوتا سبق یاد کرتے ہیں اس کو یہ جو شارٹ ٹم میموری ہے اس کا بہترین علاج سجدہ لمبا کرو آنکھوں کے جتنے مسائل ہیں واللہ یہ بہترین علاج ہے لوگوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے کوئی کہتا نزدیک کی نظر کمزور ہے کوئی کہتا دور کی نظر کمزور ہے اس کے لیے اینک لگا دی واللہ آنکھوں کے جتنے مرض ہیں سجدہ لمبا کرو چند دن کر کے دیکھو آنکھوں کے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں چہرے کے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں میرے پاس واللہ ایک بچی آئی اکیس بائیس سال اس کی عمر اور اس کا سارا چہرہ دانوں سے بھرا ہوا میں نے کہا بہن آپ نے صرف دو کام کرنی ہیں سجدہ لمبا کرو اور صبح اٹھتے اپنا تھوک اس کے اوپر لگاؤ واللہ مسجد میں کھڑا ہوں پندران دن نہیں گزرے اس کا سارا چہرہ ساف سترہ ہو گیا کوئی کریم نہیں کوئی ٹیوب نہیں کوئی میڈیسن نہیں میرے بھائیوں اس کو سمجھو یہ نماز ہمارے چہرے کو چمکدار کرتی ہے روشن کرتی ہے منور کرتی ہے کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کے جو چہرے ہیں چودہوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے یہ سجدے سے ممکن ہے یہ نماز سے ممکن ہے میرے بھائیوں یہ تنے جاد داشت کا مسئلہ ہے آنکھوں کا مسئلہ ہے کانوں کے مسائل ہیں اس کا بہترین علاج سجدہ ہے بہترین علاج سجدہ ہے اس نماز کو سمجھو یہ جتنے لوگوں کو کونسی پیشن ہے کبض ہے واللہ صرف نماز میں یہ جو تشاہد تھا اس کو کبھی دیکھو تشاہد کے اندر ہم نے سرین کے اوپر کیوں بیٹھنا ہے ایک پاؤں کو ٹانگ کے نیچے سے نکال کے کیوں بیٹھنا ہے کیونکہ آج کی مانڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب ہم اپنی سرین کو اپنے کولوں کو زمین کے اوپر رکھیں گے تو نیچے سے جو پخانہ کرنے کی جگہ رییکٹم ہے جس کو مقد کہتی ہیں اس کا پورا ماؤت کھلتا ہے رب تعالی ہمیں کونسی پیشن کبض سے بچانا چاہتا ہے